ہمارا مقابلہ غربت مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے ہم اور آپ سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے کچھ قوتیں نفرت سخصیم کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں آٹھ فروری کو تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی بلاول بھٹو کا مٹھی میں خطاب کہا آج دھر کے عوام نے الیکشن سے قبل اپنا فیصلہ سنا دیا قوم کو اعتماد میں لیے بغیر سینکڑوں دہشت گردوں کو چھوڑ دیا خطرناک دہشت گردوں کو چھوڑنا کس کا فیصلہ تھا نشان دہی ہونی چاہیے اس حاق دار کا سینٹ میں سوال کہا کس نے کہا کہ کابل جا کر افغان حکومت کو انگیج کریں جنہوں نے غلطیاں کی وہ مافی مانگے جنگل کے قانون کے تحت ملک نہیں چل سکتا دہشت گردی توانائی بہران سے بڑا ناسور ہے تباہم سیاسی جباتیں بیٹھیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے افغانستان پاکستان میں دیشت گردی کی کاروائیاں کرنے والوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے اور دیشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کرے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو مو توڑ جواب دیا جائے گا اجان اچھکزائی کی سختم بھی بازے کیا دھمکیاں دینے سے کام نہیں چلے گا تارکین وطن کو ملک بدر کر رہے ہیں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ڈی آئی خان میں گیس ریلنگ کمپنی کے کافلے پر حملہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاوہاق بارہ افراد زخمی حکام کے مطابق کافلے کو سب ڈیویجن درازندہ میں نشانہ بنایا گیا دو زخمیوں کی حالت تشریف ناک سیکٹر کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑا سٹرونگ ہوا ہوا ہے اور ڈیپوزٹ بھی بڑھ رہے ہیں فانینسل سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی آنا سروع ہو گیا ہے کانفیڈنس لیول بھی لوگوں کا بہتر ہونا سروع ہو گیا ہے پہلے لوگ ڈولرائیزیشن کی طرف تھے مارکیٹیں سلو تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ کاروبار میں تو پیسہ نہیں بنے گا یہ سمجھ آیا ہے کہ کاروبار میں پیسے بن رہے ہیں کاروباری افراد کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے چیمین ایکی ڈی گروپ اکیل کریم ریڈی کی بول کے پروگرام بیوپار میں گفتگو کہاں اس مگلنگ روکنے سے فائدہ ہوا ایسی پالیسی اپنانی ہے کہ بیروزگاری بھی نہ ہو ملک مضبوط ہوگا تو روپے کی قدر بڑھے گی اس حق دار نے مشکل فیصلے لیے بہت ساری سبسیڈیز ختم کی ایسے اقدامات لینا سیاسی قیادت کے لیے مشکل تھا حکومت کے مصبت اقدامات سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ تاریخی سنگے میل اوبور کر گیا انڈیکس چھپن ہزار سزائید کی نئی بلند سطح پر پریڈنگ کے دوران نو سو پچھتر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھپن ہزار تین سو سزائید پر الیکشن کا موسم سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی نواز شریف کل کوئٹا جائیں گے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاہدے کا اعلان متوقع اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیکل شیف میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کروں ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے اس کا انتظار ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ دو ہی لوگ خاموش ہیں نواز شریف یا میں مونس اور پرویز علائے کے خلاف منی لانڈرنگ تحقیقات میں پیش شفت ملزمان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد اف آئیے نے مونس اور فیملی کے سو سے زائد اکاؤنٹس فریز کر دیئے مونس کے ناقابلے زمانت وارن بھی جاری تو اشاہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے وارن گرفتاری احتساب عدالت کا جیل سپریٹنڈنڈن کو وارن کی تعمیر کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کا حکم بشرا بی بی کی نیپ انڈی میں پیشی سوال نامہ لے کر واپس روانہ ہو گئی خیبر پختونخواہ کی نگرہ کابینا نے حلف اٹھا لیا گورنر نے نو ہزا نو وزرہ سے حلف لیا بیسٹر فیروز جمال شاہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے حلف پرداری کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے لاہور میں سموک کی بدترین صورتحال ہائی کورٹکا سکولوں کو ہفتے میں دو روز بند کرنے کا اندیا ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت دفاتر میں دو روز ورک فرام ہوم کی پالیسی پر عمل کرنے کا حکم جسس شاہد کریم نے کہا کہ صوبائی حکومت سائیکلنگ کو فروغ دے ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر عدالت برہم جھنگ فیصلہ باد اور شیخ اپورا کے گیس بوران جنوری میں ہوگا سارفین کا امتحان گھرے لوس سارفین کو صرف چھ گھنٹے گیس ملے گی حکام کا کہنا ہے آزربائیجان سے سستے ایل این جی کارگو کی ادم دستیابی متوقع ہے پاکستان کی ورلڈ کپ میں ناکامی استیفے آنے لگے بالنگ کوچ مورنے موکل نے پی سی بی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا مکی آرثر سمیت دیگر غیر ملکی کوچز کا بھی مستعفی ہونے پر غور مورنے موکل کے جگہ عمر گل بالنگ کوچ کے لیے مضبوط امید پار ورلڈ کپ میں پاکستان بدترین ناکامی سے کیوں دوچار ہوا ذمہ داروں کے تعیون کے لیے پی سی بی کا مشاورتی عمل رواں ہفتے شروع ہوگا چیمین زکاہ شرف سابق کپتانوں سمیت سابق کرکٹر سے ملاقاتیں کریں گے فلسطین پر اسرائیلی جارہیت جاری خان یونس پر چوبیس کھنٹے میں تیسری بمباری غزہ جبالیہ جنین اور عملہ میں بھی بم برسائے شہدتے گیارہ ہزار ایک سو سزائد سابرہ میں مسجد شہید لبنان سے حزباللہ کے بیزائل حملے ساتھ اسرائیلی فوجی حلاق دکھ سخمی فلسطینیوں کے حق میں مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تنقید برطانوی وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا رشی سناک پر بریور مین کو ہٹانے کا شدید دباؤ تھا سابق برطانوی وزیر آزم ڈیویڈ کیمرون نئے وزیر خارجہ مقرر وزیر خارجہ جیمز کلیوری کو نیا وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان پاکچین مشترکہ بحری مشک سی گارڈین دوزار تیز دونوں ممالک کے بحری اور ہوائی جہاز آبدوز اور میرین فورسز شامل سمندری راستوں کے مشترکہ تحفظ اور علاقائی امن و استحقام پر توجہ مرکوز اور پاکستانی فلم لاہور کلندر سترہ نومبر کو برطانیہ میں ریلیس ہوگی فلم ڈیجیٹل سٹیم ڈسٹریبیوشن کے بینر تلے انگلینڈ کے مختلف شہروں میں ریلیس کی جائے گی نمائش کا سنسر سرٹیفیکیٹ جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے